اکابر علماء نے اس سخت لمحات میں مولانا فضل الرمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو یہ آپ کو جو اسلام آباد میں بڑے بڑے آئے یہ جانور نظر آئے آپ اکابر کس کو کہتے ہیں سندھ کے حضرت اخدس عبدالصمد حال جوی سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے پورے سندھ میں اور مولانا عبدالکریم بیر شریف سے سندھ میں کوئی بڑا نہیں ان کے بیٹے سائے مجیب صاحبے سائے عبدالعزیز صاحبے یہ سارے کے سارے ہیں یہ سب کچھ آئے ہم لوگ چولے بیچتے ہیں کیا ہم لوگ چولے بیچتے ہیں ملہی تو ہے ملہی تو ہے اگر کوئی نرم اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم سے بات کرا دیں باقی مولانا فضل الرمان ابو بکر بھی نہیں ہے عمر بھی نہیں ہے عثمان بھی نہیں ہے علی بھی نہیں ہے فضل الرحمان جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں لیکن کروڑوں عمران خان جمع ہو جائے فضل الرحمان کے جوتے پر فضل الرحمان کو ابو بکر کے ساتھ نہ تولو عمر کے ساتھ نہ تولو ان کے ساتھ خاتم نمدے کے برابر نہیں ہے ان کے ساتھ تولو مدینہ کی ریاست قائم کرے گا اس کو بتانو کہ اللہ آپ قبولہ کریے کہ کیا ہے اول کلمہ دوم کلمہ سوم کلمہ ذرہ سنا دیں لفظ خاتبی جن جس کے موزے فضل الرحمان کے معصوب نہیں ہیں لیکن آپ جیسے لوگ بزرگوں کی کرامات سے انکار کرتے تھے موجزات سے لوگ انکار کرتے تھے آپ مجھے یہ بتاؤ یہ اتنے نیت والے اتنا فلانے ہی دارے اگر فضل الرحمان کے خاتم ہزار روپے بھی ان کو مل جاتا خدا کی قسم اس کو بھی اڑا دیتے ایڑی چوٹی کے زور لگایا کوئی خرد برد کا قسم کو ملائے اور مولا نے بتایا کی میرا کوئی وقیر نہیں ہے کوئی بھی پورٹ میں مقدم دائر کرو میں خود اپنا مقدم جا کر لگا ماشا اللہ مولا